نو مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانتیں خارش کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا لہور کی انصداد دشتگردی عدالت کے جج نے چار صفات پر مشتمل تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ عبوری زمانت اس کا حق نہیں جس نے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کی جس نے دیاست کے خلاف جنگ کی اشتہال انگیز پیغام دینا اور اس سے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات جنہ ہاؤز اور سرکاری عمارتوں پر حملہ دشتگردی کے زمرے میں آتا ہے اے ٹی سی نے فیصلے میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو بیان دیا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو ملکی سلامتی اور ملکی حالات سرلنکا جیسے ہو جائیں گے درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان دلائل میں وزن نہیں درخواست گزار کا مبینہ جرم سے تعلق ثابت کرنے کے لیے مناسب گراؤنڈ موجود ہے بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانتیں خارج کی جاتی ہیں